موسیقی خداوت مسیح یسو میں میرے عزیزوں میں خداوت مسیح یسو کے زندہ مبارک نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور آج کی عبادت میں آپ کا ساگت کرتا ہوں عزیزوں میں ہمیشہ آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پرمیشور کا انگرے ہمیشہ آپ کو سرکشیت رکھے آنندیت رکھے آشیشیت رکھے آج کی اچھے دن کے لئے پرمیشور کا دھنے بات کرتے ہیں پھر یہ جانوں آج فورس ٹو ایڈونٹ سنڈے ہے پہلا آگون کا ربی بار ہے اور قسمس سے سمندیت ہم باتیں ان دنوں میں کریں گے اور آنے والے قسمس کے لئے اپنے آپ کو روحانی طور پر سپریچول وے میں آتمک آتمک طریقے سے ہم تیار کریں گے اپنے آپ کو آج جو بچند کا حصہ ہے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ آپ نکال لیجئے یشایہ نبی کی پستک یشایہ بھویشے زکتہ دو پروفیٹ ہزی آیا چیپٹر نائن ورس سکس سن سیبن یشایہ بھویشے زکتہ کی پستک نو ادھیائے چھے اور سات پت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے لیے ایک بالک پتپنوا ہمیں ایک پتر دیا گیا ہے اور پربھوتا اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام اجبھت یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور انتکال کا پتہ اور شانتی کا راج کمار رکھا جائے گا اس کی پربھوتا سرودہ بڑھتی رہے گی اور اس کی شانتی کا انت نہ ہوگا اس لیے وہ اس کو دعوت کی راج گدی پر اس سمیں سے لے کر سرودہ کے لیے نیائے اور دھرم کے دوارہ استھر کیے اور سنبھالے رہے گا سیناؤ کے یہ ہوا کی دھن کے دوارہ یہ ہو جائے گا پرمیشور کی آشیش اس کے وچن کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر ہو آمین آئیے دعا کریں خدا ود پیارے آسمانی باپ یہ وقت ہے تیرے زندہ مبارک کلام پر منن کرنے کا ہم میں سے ہر ایک کو پویدر آتمہ کا مسحہ دے پرہو کہ ہم پویدر آتمہ کی اگوائی میں ہو کر تیرے پاک کلام کو سنیں سیکھیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں سے جذب کریں پیتا پرمیشور ہمارے چاروں طرف اپنے پاک فرشتوں کی سینہ کا باڑا باننا کہ شیطان ہمیں کہیں سے بھی دخل نہ دے سکے پیارے خدا باپ پیتا یہ وچن روپی بیج جب ہمارے دل کی زمین پر گرتا ہے ہماری زندگیوں میں جھڑ پکڑے اور بہت سا پھل لائے اور پیارے خدا باپ ہم آنے والے قسمت سیزن میں بہت سی آتمک آشیشیں تو اس سے پرابت کریں سب باتوں میں اپنے آپ کو پرہو تیرے ادھیر کرتے ہیں اور یہ پرابتنا تیرے پیارے پودر اپنے ادھار کرتا پرہو یشو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے سن اور قبول کر لے آمین عزیزوں ایک بار پھر پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہوئے میں وچن کی طرف آپ کے دھیان کو آکرشت کرنا چاہوں گا اور یشایہ نبی کی پستک میں سے میں نے نو ادھیائے کے دو پد آپ کے سامنے پڑھے تھے اور میں اس کے چھٹے پد کو دورانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں اور چھٹے پد میں میں پریاسی کر رہا ہوں کہ ہندی کی بائبل میں سے پڑھوں کیونکہ آپ جانتے ہیں میں اردو کی بائبل استعمال کرتا ہوں اور آپ یشایہ نو اور چھ پد کو ایک بات پھر دیکھ لیں کیونکہ ہمارے لیے ایک بالک کتھپن ہوا اور ہمیں ایک کتھر دیا گیا ہے خداون مسیح یسو کی یہ بھوشیوانی ہیں حضیروں پروفیسی ہے اور پرویشووسی کے جنم سے لگ بگ لگ بگ سات سو چالیس ورش پورو یہ پرمیشن نے یشایہ کو پرویشووسی کے دوارہ یہ میسیج دیا کہ لوگوں کو یہ سندیش دے پرویشووسی کے بارے میں اس بھوشیوانی کو بتا کہ ہمارے لیے ایک بالک کتھپن ہوا اور ہمیں ایک پتر دیا گیا اور پرویشووسی اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام یہاں جو چار طریقے سے الگ الگ لکھا گیا ہے عدود یکتی کرنے والا یہ پرویشووسی کا پہلا نام بھوشیوانی میں پراکرنی پرویشور یہ دوسرا نام اندکال کا پتا یہ دوسرا نام اور شانتی کا راج کمار شانتی کا راج کمار رکھا جائے گا میرے عزیزوں یہ خداوند مسیح یسو کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے پرویشووسی کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے شانتی کا راج کمار خداوند مسیح یسو شانتی کا راج کمار پرنس آف پیس اور جب ہم نینیم پر آتے ہیں پرویشووسی کے جنم کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں گاسپل میں تو لوکا رچیت سوسہ مچار میرے سامنے کھلاوا ہے اور دو ادھیائے میں یہاں پر چربہوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور فرشتے سوسہ دوت چربہوں کے پاس آ کر اور پرویشووسی کے جنم کے بارے میں بتا رہے ہیں وہاں پر اور دو ادھیائے یعنی لوکا دو ادھیائے کے چودہ پھد میں یہاں پر لکھا ہے کہ چربہوں نے سوسہ دوتوں کی ایک ایک گرہوں کو دیکھا اور وہ پرمیشور کی سٹیوٹھی کر رہی تھی وہ گیت گا رہی تھی اور وہاں پر کیا لکھا ہے لوکا دو چودہ میں لکھا ہے آلامِ بالا پر خدا کی تمجید ہو سورگ پر پرمیشور کی مہمہ آلامِ بالا سورگ پر سورگ پر پرمیشور کی مہمہ ہو آلامِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ہون آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے جن سے وہ پرسن ہے پرمیشور جن سے پرسن ہے شانتی ہو اردو میں لکھا ہے سلا سلا ہو شانتی میل بلا ہو یہ پرویش مسیح کے بارے میں یہاں پر سرگدود چرباؤں کو بتا رہے ہیں کہ پرویش مسیح کے دوارہ پرمیشور مانم جاتی سے میل کرے گا گناہگار انسان کے پاس شما کیے جائیں گے پرویش مسیح کے دوارہ پرویش مسیح کے بلیدان کے دوارہ پرویش مسیح کے لہو کے دوارہ اور یہ جب ہوگا جب ہوگا لیکن ابھی اس شانتی کے راج کمار کا جن ہوا ہے ہم ییسو مسیح کے لوگ ہیں پرتیوش ہم بڑا دن مناتے ہیں ایک سوال ہے شانتی کی بات کر رہی ہے بائیو اور شانتی کا راج کمار بائیو خداون مسیح کو بتا رہی ہے صاحب میرے عزیزوں کیا اس یگو میں آج کل کے سمے میں آج کل کی پرستیتیوں میں جو چاروں طرف کے حالات ہیں وہ اندر بھی ہیں بہار بھی ہیں سب جگہ ہیں کچھ نہ کچھ ہے کیا سمبھو ہے کہ ہم بالکل چین سے سکون سے شانتی سے رہ سکیں نہیں ہے ہم اس پر ڈیویٹ بھی کر سکتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان ابھی چین اور سکون میں نہیں ہے میں جنرل اوبزرویشن کر رہا ہوں اوبزرویشن کی بات کر رہا ہوں ایک جنرل بات ہے کسی خاص آدمی کے پاس ضرور ہوگی شانتی اور ہوتی بھی ہے صاحب ہوتی بھی ہے بالکل ایک دوہا ہمیں یاد آتا ہے کوئی کوئی من دکھی کوئی تن دکھی اور کوئی ہے چت اداس تھوڑے تھوڑے سب دکھی اور سکھی پربو کا داس جو پربو میں لین ہے جو پربو یہ شمسی سے جڑاوا ہے وہ سکھی ہے سارا لیکن پھر بھی فیکٹ یہی ہے کہ کوئی تن دکھی ہے کوئی من دکھی ہے کسی کا چت اداس ہے وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ وجہیں جو ہیں یہ کارن جو ہیں یہ چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں بہت ہیں بہت ہیں ہر خدم پر ریسپونسیبلیٹی ہے ریسپونسیبلیٹی ہے تو چھتا ہے ہر خدم پر لائیبیلیٹی ہے لائیف کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ کرتوے ہیں اور اگر یہ ہے تو سارا چھتا ہے جن کے کرتوے پورا کرنا ہے ہماری زندگی میں ہر ایک کے سامنے لکشے ہے اور لکشے تک جانا ہے لکشے تک پہنچنا ہے یہ بھی ایک چنتہ ہے دوڑنے والا جب دوڑتا ہے وہ فری مائن نہیں دوڑتا وہ دوڑتے دوڑتے لکشے کو دیکھ کر یہ سوچتا رہتا ہے مجھے اسے حاصل کرنا ہے مجھے اس ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے مجھے اس بندو پر پہنچ کر تم لے رہا ہے مجھے اس بندو پر پہنچنے کے لیے جتنے میرے ساتھ دوڑ رہے ہیں ان سب سے زیادہ بہنت کر کے تیز دوڑ کے پہنچنا ہے یہ چنتہ ہے چلتی رہتی ہے اور اس چنتہ میں اس کا اس کا حوصلہ بھی چھپا ہوا ہے اس کا ڈنڈے بھی چھپا ہوا ہے اس کا ٹارگیٹ لکشے وہ بھی چھپا ہوا ہے سب کچھ لیکن ہے دماغ میں کچھ چیز جو چل رہی ہے ایک بچہ اقزام کی تیاری کرنا پڑ رہا ہے اس کے دماغ میں یہ مجھے بہت پڑنا ہے مجھے اتنا پڑنا ہے کہ میں سب سے ہائیسٹ مارکس لے کر آ جاؤں چنتہ کہیں جوب کی چنتہ جن کے پاس جوب ہے پرموشن کی چنتہ یا پھر ٹرانسفر کا ٹرانسفر کی چنتہ سو میری تنگ سار دیر بہت ساری چیزیں شانتی کل ملا کر شانتی اب یہ ریئر ریئر تنگ ہے کم کم ملتی ہے ملتی ہے ہے اور بہتوں کے مند میں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہے ہی نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ہے ابھی بتایا میں نے سکھی پربو کا داز لیکن پرشن یہ ہے کہ کیا میں پربو میں ہوں کیا میں پربو کے ساتھ ہوں کیا میری شانتی پربو کے ساتھ ہے کیا پربو میرے ساتھ ہے کیا میں اتنا اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں آتمک جیون میں کہ پربو سندیو میرے ساتھ رہتا ہے ہم اپنے زندگیوں کو جانچیں پر کرسماس سیزن کی بات کر رہے تھے نا آج پہلا ایڈوینٹ سنڈے ہے تیٹھ دسمبر اور بہت نزدیک یہ کرسماس کے 22 دن دن رہ گئے صاحب تو اب یہ بھی بہت ساری چیزوں کی فکر تیاری ہے سب سے پہلے گھر کے سجاوٹ آ جاتی ہے اب وہ جسی پیٹی باتیں ہیں یہ اب بار پار اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ وہ یاد تو دلانا پڑتا ہے نا سب سے پہلے گھر کو ٹپ ٹاپ کریں ہاں ہو سکتا کچھ نئے آئٹم بھی لائے جائیں سجاوٹ کے لیے ڈیکوریشن کا بھی سوال آتا ہے گھروں پر بھی چرچیز میں بھی رنگ روغن ہوتے ہیں چرچیز کا بھی ڈیکوریشن آلی شان کیا جاتا ہے جہاں میرے چرچ میں بھی ہوتا ہے میں بھی کرواتا ہوں لوگ کرواتے ہیں یعنی میں کیا کرواتا ہوں ہم سب مل کر یہ سب جگہ ہے اب اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے ڈیکوریشن کا ٹھیکہ اگر کسی کو دینا ہے چالیس پچاس ہزار کا کام ہے پاسٹر کمیٹی میں بیٹھ کے گفتگو کرنے پڑتی ہے کوٹیشن لینے پڑتے ہیں اور فیصل لینے پڑتے ہیں بڑا سوچنا پڑتا ہے اور سوچتے سوچتے بہت سی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی باتوں میں صرف بہت سی نٹنے نکلتے ہیں تو یہ سارا جات جھمیلہ ہے یہ ساتھ چلتا ہے تیاری کائکی ہو رہی ہے کرسماس کی پھر اور بہت ساری باتیں بہت سارے پروگرامز کرسماس کی ہے کیرل سنگنگ ہے کیرل سنگنگ پر رات میں کیسے جائیں گے کیا کنوینس کریں گے کیسے گروپ بنائیں گے کیرل سنگنگ کے لیے کیسے کیسے جگہوں کو ہم نقشہ بنائیں گے کہاں سے شروع کریں کاخر بہت ساری چیزیں شانتی کہاں ہے ذمہ داریاں ہیں صاحب اجہاں ذمہ داری ہوتی ہے وہ آدمی شانت نہیں بیٹھ سکتا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا پریاس کرتا ہے برسک پریاس کرتا ہے کوئی کسر نہ رہ جائے کوئی کمی نہ رہ جائے کوئی کرسماس خداون مسیح یسو کہے جنب دن کی خوشی کے سمبن میں تو مناتے ہیں لیکن اب ہمارے ایجنٹے میں دیکھیں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں میں نے جو بولی اب مسیح یسو کہاں پر ہے شانتی کا راج کمار وہ کہاں ہے میری زندگی میں میرے پلاننگ میں میری یوجنا میں میری کرسماس پریپریشن میں پریبو یشو مسیح کہاں پر ہے شانتی کا راج کمار تو جب شانتی کے راج کمار کو میں نے اپنے پروگرام میں کہیں نہیں رکھا شانتی کہاں ہوگی پھر پروگرام میں رکھنے کا مطلب نہیں کرتوں میں اسی کے لیے نہ ہوں اس کے نام سے کر رہا ہوں وجہ وہی ہے مسیح یسو کا جنن بیوست کارن تو وہی ہے نام میں نے دے دیا پروگیشو مسیح کا کرسماس کرائیس کا برثڑے بھئی کرائیس کیلئے کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہم تو سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں سب کچھ اپنے چیچ بیلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ اپنی کانگریگیشن کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ ہم اپنے ایجنڈوں کے پورا کرنے کے لیے اور جو ہمارے اپنے ایونٹ ہوتے ہیں پورے کرسماس سیزن کے گیٹ ٹو گیہدر سے ہیں کئی پروگرام سے ہیں وہ بہت ساری چیز ہیں بہت ساری باتیں وہ بار بار بولتا بھی اور اب تو ایسا ہو گیا کہ میرے کو بار بار بولنا اچھا بھی نہیں لگتا سب کچھ تھا بڑے بڑے پروگرام سب کچھ مسیح یسو کی باتیں مسیح یسو کا ذکر پربو یسو مسیح کا سو سمچار ہرنے لوگوں تک پہنچانا وہ کہاں پر ہے جو کرنا ہے جو کرنا ہے وہ ابھی وچن انفورڈ کرے گا سب تو شانتی کے راج کمار کی بات یہاں پہ چل رہی ہے اب بڑی ایمانداری سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہوا کئی بلکل ہماری زندگی میں سکون ہے چین ہے آنند ہے شانتی ہے شانتی کیونکہ شانتی کا راج کمار خداون مسیح یسو پیدا ہوا کام پیدا ہوا گوشالہ میں نہیں بیدلہم میں نہیں ارے دل میں اور زندگی میں پیدا اگر ہوا ہے تو پھر وہ شانتی ملتی ہے جو خداون مسیح یسو سے صادر ہوتی ہے نکل کر آتی ہے میرے عزیزوں نکل کر آتی ہے مسیح یسو نے اپنے شاگردوں سے کچھ کہا ہے میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں اور یہ کہا کہا ہے یورنا رچی سوزمہ چار اور سولہ ادھیائے میں نے کھول لیا ایسا اور اس کا آخری پد میں پڑھنے جا رہا یورنا سولہ تیٹیس پد میں سنیے کیا لکھا ہے میں نے یہ بات یہ تم سے اس لیے کہی ہے خداون مسیح سو فرمارا اپنے چیلوں سے کہ تمہیں مجھ میں شانتی ملے سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے ہاں صاحب دنیا میں کلیش ہے ہر چیز کا کلیش ہے کلیش ہی کلیش ہے کلیش ٹینشن کرسپس کے بیگ کروانا ہے جا کر وہاں پر بیکری پر بیگ ہوگا تو وہ بیگ کروانے کے لیے اس سے ڈیٹ لینی پڑے گی ٹائنگ لینے پڑے گا اور اگر وہ کہہ رات میں دو بجے آپ کا نمبر آئے گا جی ٹھیک ہے تھانکیو میں دو بجے آ جاؤں گا میں رات میں دو بجے آ جاؤں گا نہیں صاحب گیارہ بجے آ جاؤں گا وہاں میں آ جاؤں گا گیارہ بجے کوئی بات نہیں جو مٹنائٹ سنویس ہوگی نا وہ ہم چھوڑ دیں گے وہاں ہمیشہ جاتے ہیں چش تو بیکری کا سال میں ایک بار آتے ہیں میں آ جاؤں گا گیارہ بجے وہاں پر بیٹھے ہیں فلیپ صاحب اپنا کیک وہاں پر بیگ کروارے ہیں ارادنا نہیں کر رہے ہیں یہ شویس ہی نہیں ہے وہاں پر کچھ اور چیز ہے یہ اب سب جانتے ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں جو خدا کی بادشاہ سے ہمیں بہت دور لے جاتی ہیں صاحب بہت دور اور مسیح اسوی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں یہ باتیں تم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں مجھ میں شانتی ملے شانتی کہاں ملے گی پھر بات کوئی بولنے پڑے گی مجھے جو بار بار بولتا ہوں وہ جہاں ہم جائیں گے جناب اس مہینے میں دسمبر میں جا جا جائیں گے جو جو کریں گے وہاں شانتی نہیں ہے ہے ہی نیمہ وہ تو عشوہ سے کہاں مجھ میں ہے شانتی مجھ میں آ جاؤ میرے اندر آ جاؤ میرے اندر سماجاؤ اور میں تمہارے اندر سماجاؤں وہ پھر دیکھو شانتی پھر شانتی دیکھو پھر وہ سلحہ کی بار وہ میل ملاب کی بار وہ سکون کی بار وہ تصنی کی بار جس کو کہتا ہے ریلیکس سب کچھ ہوگا ریلیکس سیشن نہیں آئے گا زندگی میں جب تک خدا وقت مسیح سو نہیں آتا جی میں وہ یورنا سولہ تیتیس پر پورا بڑھ رہا ہوں میں نے یہ بات میں تم سے اس لئے کہی ہے کہ تمہیں مجھ میں شانتی ملے سنسار میں تمہیں کلیش ہوتا ہے پر انتو ڈھاڑا سباندھو میں نے یہ شو مسیح کہتا میں نے سنسار کو جیت لیا ہے جو یہ شو مسیح میں جی رہا ہے اس نے بھی سنسار کو جیت لیا جو یہ شو مسیح میں ہے اس نے بھی سنسار کو جیت لیا اور جس نے سنسار کو جیت لیا اس کے جیون میں شانتی ہی شانتی ہے اور جس کے پاس خدا وقت مسیح سو نہیں کچھ نہیں ہے اس کے پاس اور جیون تو ہے ہی نہیں یورنا کہتا ہے جس کے پاس پتر ہے اسی کے پاس جیون ہے اور جس کے پاس پرمیشر کا پتر نہیں اس کے پاس جیون ہے ہی نہیں سانس لینے کو جیون تھوڑی نہ کہتے ہیں سانس لے کر کھانا کھانے کو جیون نہیں کہتے ہیں سانس لے کر کھانا کھا کر گھومنے پھرنے کو جیون نہیں کہتے ہیں کپڑے پہن لینے کو سیلیبریشن کو جیون نہیں کہتے ہیں جیون تو کچھ اور ہوتا ہے صاحب جو یشو مسیح سے ملتا ہے کیونکہ وہاں سے شانتی صادر ہوتی ہے خداوند مسیح یسوع کی شانتی یشو مسیح آگیا ہے شانتی لے کر شانتی لے لیجئے اس کے پاس آئیے صاحب لیکن شانتی سب کے لیے نہیں ہے اس کے لیے تو پھر یشمسی کے پاس آنا پڑتا ہے اور یشمسی کے پاس آنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے آتمک تیاری اور شانتی ایک حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں ہے یشایہ نبی کی کتاب میں نے کھول لیے اور اٹھالیس ہت یہ ہے بائیس پڑ سنیے گا بڑا سہدہم پہ دے یشایہ آٹھالیس بائیس دوشتوں کے لیے کچھ شانتی نہیں کچھ شانتی نہیں یہ ہوا کا یہ بچہ نہیں یہ خدا کہہ رہا ہے ہم میں نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے دوشتوں کے لیے شانتی نہیں پھر شانتی بھئی کس کے لیے ہے ہجی یہ بھائی میں بتا رہا ہے یہ لوکہ دو چودہ میں کہہ رہی ہے کہ آلہ میں بالا پر خدا کی تنجید ہو سرگ میں پرمیشور کی مہمہ ہو اور پرسی پر اور منشوں میں جن سے پرمیشور پرسن ہے ان کو شانتی ملے چین ملے سکون ملے پرمیشور کی صحباگیتہ ملے باپوں کی شمہ ملے مرکیو سے چھٹکارہ ملے شانتی میں سب کچھ آ جاتا ہے کیونکہ یہ شانتی وہ شانتی نہیں جی دنیا میں سے ہم پٹوڑتے ہیں یہ شانتی پرمیشور کی طرف سے ملتی ہے آج میں کہا پر ہوں شانتی میں ہوں یا آشانتی میں ہوں کدھر ہوں میں شانتی کی کوئی چابی تو ہوگی نا کوئی کی ہوگی کوئی طریقہ ہوگا نا اب کرے کیا ہاں یہ شمہ ملے گی لیکن اس کے لئے پریکٹیکل کیا کرنا ہے زندگی میں یہ شمہ موجود ہے شانتی لے کر آ گیا ہے اب آپ یہ کا کام مجھے کرنا کرنا کیا ہے وہ سن لیتے ہیں پاولوس بتائے گا رومیوں کی پتری جی میں نے نکالی ہے اور آٹھ پت ہی آئے پانچ اور چھ پت پڑ رہا ہوں میں سنیے گا کیونکہ شریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں اب شریر کی باتوں پر من لگانا چھوڑتے ہیں بھائی کرسمس سیلیبریشن میں وہ شریر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں ورشپ تو ہم پچیس تاریخ کو ایک یا ڈیٹھ گھٹا کرتے ہیں چوبیس تاریخ کی رات میں تو بہت ہی کم سمیں ہوتا ہے بیس منٹ کیونکہ گانے وغیرہ دعا وغیرہ میں وقت نکال کر اور بیس بائیس منٹ وچن کی بات ہم کر کے اور بارہ بجے چرچ کا گھٹا بجا کر اور مڈنائٹ ورشپ ہماری ہو چکے اس کے بعد ایک دوسرے کو بذائیاں دینا اور چائے اور کافی پی لینا اور کیک کھا لینا آگئے نا شریر پر آگئے شریر پر آگئے مجھائے اس کے کہ اگر مقتداد تھا آگئے ہیں دوننا شروع کرتے ہیں ہے کہاں میرا یشو مسیح ہے کہاں پر خیر کوئی بات نہیں آگے چلھتے ہیں جی یہاں پہ لکھائے جاؤں کہ شاریخ ریکھتی شریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں پر اللہ ادھیاتمی آتمہ کی باتوں پر ادھیاتمی جو روحانی ہے نا وہ روحانی بات کرے گا روحانی کام کرے گا روحانی خیال ہوں گے روحانی اس کا اس کا سببو ہوگا روحانی اس کی اس کے اس کے قری quad lip ہوں گے صاحب یہاں پہ لکھائے جاؤں ادھیاتمی آتمہ کی باتوں پر من لگاتے ہیں اب چھٹا پر سن لیجئے شریر پر من لگانا تو بہت ہے مرتیو ہے لیکن آتما پر پویتر آتما پر آتما پر من لگانا جیون اور شانتی شانتی ہے یہ بڑے دن پر کس کو ڈونڈ لیں گے ہم ازمار فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے آج ہے پھر آگے تین اور ہیں چوویس کو تیسرا اور پچیس کو کرسماس کرسماس کے بعد چھے دن ہمارے اپنے ہمارے اپنے جانا آنا گھومنا پھر نہ دنیا بھر کے باتیں پارٹی یہ اور گیٹ ٹوگیدر اور گیدرنگ اور آوٹ ریچ اور ٹکنیک اور خدا جانے یہ جو مسیح کا ہے مسیح اس پوک کا ہے وہ شانتی کا راج کمار کا ہے دنیا تو دیکھنا چاہ رہی ہے میرے پاس سب کچھ ہے کرسماس پر سب کچھ ہوگا شانتی کا راج کمار وہ ہی پتہ نہیں کہا ہوگا دنیا کو شانتی کا راج کمار چاہیے تھا بہت دکھی گھوم رہے ہیں کلیسیاں میں بہت دکھی ہیں آپ کے آس پاس بہت دکھی لوگ بیٹھے ہیں وہ چھپا کر بیٹھے ہیں اپنے درد کو اپنے غم کو دکھی ہیں لیکن ان کے دکھ کو کونس دیور کر رہے گا آپ کہیں گے جی یہ شمسی کے پاس بیڑے ہو نہیں پہلے تو ہم یہ شمسی کے پاس آئیں اور آنے کے بعد پھر ایک کہاں اور کرنا ہے بس میں اب آخری حوالہ پڑھوں گا اور آپ کو میٹاس دے رہا ہوں یا سائنمنٹ دے رہا ہوں اس قسمس پر یہ تیاری کریے آپ بجائے سمساری تیاری کے یہ کام کر دیجئے بس آپ کے لئے قسمس سرس کچھ میں ہیپی ہو جائے گا صاحب خداوت مسیح یسوع آپ کے زندگی میں آپ کے زندگی میں آ جائے گا دنیا میں تو آئی گیا تو دنیا میں آیا ہے بات تو میری زندگی کی ہے میری زندگی کی ہے آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہے میں کہاں کہاں من لگا رہا ہے جی شانتی میں بتا رہا تھا بہت لوگ ہیں پریشان ہے وہ شانتی تک پہنچنی شایئے تو پہنچے گی کیسے کیونکہ میرے تک ہی نہیں پہنچی تو میں کس کو پہنچاؤں گا وہ شانتی پہلے تو میرے تک آ جائے یہ پالوس نے ایک کام دیا ہے ہمیں اس بڑے دن پر یہ کام کریں آئیے پھر چلتے ہیں اپنے بائبل میں اور دوسرا قرنتیوں میرے ساتھ آپ نکالیں قرنتیوں کی دوسری پتری پہلا دیا ہے دوسرا قرنتیوں پہلا دیا ہے اور تین اور چار تک سنیے گا بڑے مارکی کی آیتیں ہیں صاحبی ہمارے پربو یشو مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیواد ہو جو دیا کا پتا اور سفرکار کی شانتی کا پرمیشور ہے وہ ہمارے سب کلیشوں میں شانتی دیتا ہے تاکہ ہم اس شانتی کے قارن جو پرمیشور ہمیں دیتا ہے پربو یشو مسیح کے دوارہ تاکہ اس شانتی کے قارن جو پرمیشور ہمیں دیتا ہے انہیں بھی شانتی دے سکیں جو کسی پرکار کے کلیش میں ہو یہ کام ہے بائی بیل کہہ رہی ہے کیونکہ ہمیں ان کو بھی شانتی دینی ہے میرے اس بڑے دل پر ایسا کر دیجئے یہ بڑے دل آپ کے لئے ہیپی 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 ہو جائے گا مبارک ہو جائے گا فرس ایڈمان سنڈے ہے اس کی تیاری کر لیں ابھی سے یہ کون کی تیاری آتنی تیاری روحانی تیاری ہے پرابو پہ بڑھنے کی تیاری ہے پرابو کی شانتی کو حاصل کر لینے کی تیاری ہے پرابو کی شانتی کو من اور ہردے اور جیون میں بسا لینے کی تیاری ہے یہ ایڈونٹ آگمن کا رویمار ہے صاحب اور شانتی کو یشو مسیح سے حاصل کر کر اب ہمیں جو بائی بل کہہ رہے ہیں کام کرنا ہے کہ ہم انہیں بھی شانتی دیتے ہیں جو کلیش میں ہے صاحب کلیش کلیش میں تو خدا کرے شانتی کا راج کمار میرے جیون میں آپ کے جیون میں کاریے کرے وہ شانتی جیون میں ہمارے بھر جائے تاکہ ہم انہیں بھی شانتی دے سکیں جو کلیش میں تاکہ بڑا دن سچمچ میں میرے لیے بھی بڑا ہو جائے سب کے لیے بڑا ہو جائے یہ ہیپی کرسپس میرے لیے بھی کرسپس ہیپی ہو جائے اور سب کے لیے ہیپی ہو جائے آئیے دعا مانگیں خدا وان پیارے آسمانی باپ دھنے واد کرتے ہیں جیویت وچن کے لیے جو روحانی زندگی میں ہمارا محب دشن کرتا ہے مسیح جیون میں جینے کے طور طریقے ہمیں سکھاتا ہے ہمارے وشواس کو استھیر اور درڑ کرتا ہے پتا پر میشور اور سچمچ میں ہماری آتماؤں کو ہماری زندگیوں کو ہمارے دلوں کو پربو یشو مسیح کی شانتی سے پریپورن کرتا ہے آسمانی باپ اپنی زندگیوں کو تیرے اختیار میں دیتے ہیں ہمیں آتمک تیاری دے کہ ہم پربو یشو مسیح کی شانتی کو پرابت کر لیں اور پھر انہیں شانتی دے سکیں جو کلیش میں پربو ہمیں اپنی سیوہ کے لئے استعمال کرنا اپنی مہمہ کے لئے استعمال کرنا پرم پتہ پر میشور ہونے دینا جب ہم تیری ویدی پر سے اٹھ کر اپنے گھروں کو رخصت ہوں تو تُس سے بہت سے آتمک آشی سے لے کر اور وہ شانتی جیشو مسیح سے ملتی ہے لے کر جانے والے پیارے آسمانی باپ میں ان سب عزیزوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو اس وقت دعا میں میرے ساتھ ہیں ان سب عزیزوں پر تیری شفقت رحمت اور برکت کا سایہ ہمیشہ بنا رہے اور ہم سب مل کر پورے عالم کے لئے دعائے خیر کرتے اور پرارتنا کرتے ہیں کہ پورے عالم میں شانتی ہو پربو جی ساری باتوں میں اپنے آپ کو تیرے اختیار میں دیتے ہیں پتہ پرمیشور یہ دعا تیرے پیارے رکھلوتے بیٹے اپنے ادھار کرتا جیون دینے والے اور شانتی دینے والے پربو یہشو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین اب ہمارے پربو یہشو مسیح کا نگر ہے پتہ پرمیشور کا پریب پویتر آتما کی سہبہ گیتا ہم سب کے ساتھ سمست مشواسیوں کے ساتھ ہماری سب منڈلیوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین موسیقی